اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین یسبیہ لہو ما سماوات وما فی الارض شروع اللہ کے پاک صاف نام مبارک نام سے جو رحمان ہے رحیم اکریم ہے ساری کائنات کا مالک ہے بہدوہو لا شریک ہے اور لیلوں کے بیت خوب جانتا ہے نہ اس کا کوئی شریک ہے نہ اس کا کوئی سانی ہے او ای ایم ہے اوریجنل ایکیوپنڈ مینفیکچرر ہے آسمان کی بلندیوں اور سمندروں کے اندر چھپی ہوئی تہہوں میں ہر چیز کا خالق مالک رازق ہزاروں کروڑوں لا متناہی درود اسلام اللہ کے پیارے نبی کے نام جن کی ہم اممت ہے کی محمد سے وفاتونیں تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوگو کلم تیرے ہیں اقبال کا بہت خوبصورت شیئر میرے ذہن میں آرہت ہے اس لئے میں نے آپ سے شیئر کر دیا آج ہم اپنی سیریز کا اگلا لیکچر کور کریں گے بیفور ہم اگلے بیفور بی موف تو دی لیکچر ایس یویل میں اپنی لیکچر کا آغاز میسیج چک کرنا چاہتا ہوں پہلی سلائیڈ ہے اوام سمائل is the universal language of kindness کچھ چیزیں رب زلجلال نے کائنات میں اسی بنائی ہیں جو universal ہیں نہ وہ کاسٹ کریٹ کی غلام ہیں نہ وہ جیموگرافی کی غلام ہیں نہ وہ language کی غلام ہیں نہ وہ religion کی غلام ہیں سمائل جو ہے چہرے پہ خوبصورتی رکھنا چہرے پہ ایک اچھی اپنے آپ کو مسکراتا ہوا چہرہ پیش کرنا یہ رب زلجلال کی دیوئی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے حدیث شیف میں بھی آیا کہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی طرح مسکرا کے پیار سے دیکھتا ہے تو اس کو پیار سے دیکھنا بھی صدقہ ہے ایک اور جگہ ہے جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں جو کہ directly مسکرا کے دیکھنے اور اچھے پیار سے دیکھنے کے مترادف ہے جیسے کہا گیا کہ ماں باپ کی طرف جو مسکرا کے پیار بری نظروں سے دیکھتا ہے اللہ پاک اس کو حجی اکبر کا سواب اطاف فرماتے ہیں so keep your face smiling اور یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہر جگہ understand کی جاتی ہے اور پوری کائنات میں اس کے positive طریقے سے دیکھا جاتا ہے کہ انسان کا انسانوں کے ساتھ کیسے روئی ہے اور وہ کس طرح لے کے چل رہے ہیں دوسری بات ہے the best teacher are those who show you where to look but don't tell you what to see آپ کا جب ذہن اوپن ہوگا آپ کائنات کی وسطوں بھی ہیں رب زلجال کی دی ہوئی چیزوں کی جستجو کرتے ہیں تو دبر بھی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو ایک سچے علم سے سچے نالج سے آپ کو گائیڈ کرتا ہے spoon feeding is not good آپ لوگوں کو گائیڈ کریں سرات مستقین کی طرف اچھائی کی طرف میند کی طرف ہارڈ ورک کی طرف مینرز کی طرف اخلاقیات کی طرف بڑوں کی عدب کی طرف چھوٹوں سے پیار کی طرف ہر ایک کے ساتھ اچھے برطاؤ کی طرف سوشلی معاملات میں اچھے پیش آنے کی طرف اور پھر چھوڑ دیں اس کو let him fly کائنات کی وسطیں بہت بڑی ہیں اس میں انہیں فلائی کرے اپنا گین کرے آگے زندگی میں بڑے اور زیادہ سے زیادہ سوچیں آج ہم productivity and quality management کے سیریز میں lecture 21 cover کریں گے before we move further میں پچھلے لیکچر کی لیکچر 20 کی سمری آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا so that we are on the same page اور آپ کی comprehension recapitulation of things اور we are on the same page and understanding becomes more easier اس میں تھوڑی آسانی ہو جائے last time آپ کو اگر یاد ہو تو we covered Deming and Geron's philosophy اس پہ زیادہ last lecture میں ہم نے بات کی تھی Deming کی Deming کا concept of performed knowledge پہ بات ہوئی تھی اور اس کے concept of performed knowledge میں سے appreciation of a system پہ بات ہوئی تھی کہ کسی system کو کیسے appreciate کرنا ہے کیسے comprehend کرنا ہے کیسے اس کو understand کرنا ہے just to improve اور ایک اور چیز آپ کی ذین میں ہوگی Deming philosophy کی بڑی اہم چیز تھی کہ he took the variations as culprit to the quality number one number two he said that کہ 85% جو faults ہیں کسی بھی system میں کسی quality product میں many mint is responsible for that not the worker third ایک بہت اہم چیز آپ نے شیئر کی تھی Deming نے وہ یہ تھی کہ always target processes not people تو انہوں نے پھر understanding variations پہ بات کی جیسے میں نے آپ سے پہلے شیئر کیا ہے پھر اس کے بعد theory of knowledge پہ بات ہوئی کہ theory of knowledge کیا ہے پھر psychology پہ بات ہوئی کہ psychology کیا ہے اس کے بعد جوران نے جوران another quality گروہ انہوں نے cost of poor quality پہ کافی کام کیا جو ہم نے ان لینکھ شیئر کیا کہ poor quality کی کتنی heavy task پڑتی ہے enterprise کو as a whole اس کی productivity effect ہوتی ہے ان کی اپنی product effect ہوتی ہے ان کی profit making effect ہوتی ہے repo effect ہوتی ہے customer کے ساتھ bondage effect ہوتا ہے تو اس کے مطلق جوران نے کافی بات چیت کی تھی اور اس میں سے managing for quality consist of three basic quality oriented processes پہ انہوں نے بات کی ایک تھی quality planning quality کو plan کیا جائے کہ quality کیا ہے دوسری تھی quality control اور ثرڈی بازی quality improvement basically انہوں نے ایک triangle اپنی target کی جس کے اوپر انہوں نے کہا جی quality planning quality control اور quality improvement پہ انڈر آل circumstances focus کیا جائے the role of quality planning is to design a process that will be able to meet established goals under operating conditions یعنی different goal post set ہوئی short term objectives long term objectives اور goal set ہوئے اس کا سال نہ ہو اس لیول تا quality کو لے چاہیں so that you should be moving together ان all issues کی idea کی idea which was proposed by جوران was جوران proposed simple simple definition of quality fitness for use یہ بہت بہت effective idea تھا بہت بہت effective center gravity town idea کا جی fitness for use ہوگی this definition of quality is just that it should be viewed from both external and internal perspectives اس میں ایک versetality تھی inherent versetality تھی اس definition میں کہ internal اور external دونوں perspective سے اس کو دیکھا جانا product quality related performance performance that result in customer satisfaction وہ quality اور performance جو customer satisfaction کو result کرتی ہے اور اس کے بعد freedom from product deficiencies which avoids customer dissatisfaction جو کہ customer dissatisfaction کو avoid کرتی ہے ان دونوں سے یہ related تھی cost of poor quality پہ مزید بات ہوئی تھی prevention اور دوسری تھی appraisal prediction audit prevention اور appraisal جو تھی cost of taining quality تھی اور appraisal جو ہے جو detection تھی اس کی اور failure جو تھی internal اور external دونوں کو ملا کے جیسے یہ سلائیڈ میں دکھایا گیا this became the cost of poor quality as a whole پھر اس کے بعد quality caste پہ بات ہوئی تھی کہ اس کے components کیا کیا quality معیر جتنی specs ہوتی ہیں اس کی non conformance تھی COPQ overview پہ بات ہوئی تھی اس کی definitions پہ بات ہوئی تھی اس میں کہا تھا ہم نے کہ all activities and processes that don't meet agreed performance and are expected outcomes ساری وہ چیزیں ساری وہ activities جو agreed performance اور expected outcomes کو meet نہیں کر تھی وہ ہیں cause that would disappear if every task were always performed without a deficiency وہ cost جو اس deficiency کے سارت کیا جائے disappear اور سے actual cost minus minimum cost جو actual cost آری anchor ہو رہی ہے کسی product پہ minus minimum cost was COPQ the quality gurus پہ بات ہوئی تھی different gurus کی philosophies پہ بات ہوئی تھی good quality funders ہیں جنہوں نے quality میں بہت سیدھا contribution دی ان میں cross bay تھے یشیو کونڈو تھے ڈوچی اوہنہ تھے شنگو تھے اشاکو تھا ٹوکچی تھے پیٹر دکر تھے ان ٹوم پیٹر تھے ان کے ڈیفرنٹ نام تھے جنہوں نے ڈیفرنٹ angles پہ موقعوں پہ quality میں ڈیمنگ پہ بات کر لی ڈیمنگ کے 14 points پہ بات کر لی جوران کے 10 points پہ بات کر لی اور جوران کی ٹرائک آف اور کوالیٹی پہ بات ہم نے کی اور ان کی فٹنیس فار یوز کے concept پہ بات کی اس کے بعد another quality گرو cross بے ہیں philip بی cross بے ان کو ریکوارمنٹ جو جہاں ریکوارمنٹ ہے اس کو کنفرم کرے وہ اسی چیز کا نام quality ہے اور انہوں نے مارٹین مزائلز پہ بھی کام کیا ایٹی دی دن کورپریٹ شکل میں سیکٹر میں وائس پریزیڈنٹ تھے 1979 میں انہوں نے concept دیا quality is free پھر اس کے فیلٹ انہوں نے نیا concept دیا اپنی thoughts کو 1984 میں quality without tears کے نام سے book دی do it right first time zero facts کا concept انہوں شیئر کیا لوگوں سے 1984 میں zero facts پہ do it right and do it first time تو اس concept پہ انہوں نے gradually کام کرنا شروع کیا corporate cross page جو ہیں he was corporate vice president for quality at international telephone he authored book entitled ads quality is free کتاب کا انہوں نے نام رکھا quality is free جو ان کی contribution تھی quality میں and he believed that zero defect is a realistic goal کسی بھی product میں zero defect کو insure کرنا اس کے لئے venture کرنا اس کے لئے effort کرنا اس کے لئے procedure process systems کو in place کرنا انہوں نے کہ یہ realistic goal ہے and define the quality cost as expense of non conformance انہوں نے کہا کی جو cast ہے basically they are the expense of non conformance یہ وہ ہیں جو چیزوں کو non confirm کرنے پر خرصی آتے ہیں یہ وہ ہیں quality is free انہوں نے دوسرا concept دیا quality is free it is not gift but it is free یعنی quality کو انہوں نے کہا کہ gift بھی نہیں ہے اور it is free اور what cost money are the inequality things all the actions that involve not doing jobs right the first time basically انہوں نے اس لئے کہ quality is free کہ بہت ساری چیزیں آتی ہیں بہت ساری نقصانات ہم اٹھاتے ہیں اگر ہم first time چیزوں کو ٹھیک نہ کریں اس کے بعد absolute of equality management پہ بات کی کر آز بہنے انہوں نے کہا جی quality means conformance to the requirements quality means it is the conformance to the requirements requirement must be clearly stated so they can be they cannot be misunderstood جو requirements and quality کی ویسے otherwise آپ کی language میں communication میں دی ہے انہوں نے quality means confirmation to the requirements or دوسری requirements must be clearly stated so they cannot be misunderstood پھر problems are function in nature یہ جو problems کا ہونا بھی functional ہے nature they are part of the nature problems must be identified by those individuals that cause them جن سے غلطی ہوتی ہے انہی کے پاس غلطی کا حل بھی ہوتا this was the concept by Krasbe اس کے بعد Krasbe نے another concept which was there was no optimal level of defects defects جو ہیں کوئی level نہیں ہیں they can be brought down to zero کوئی level نہیں انہی نے کہ doing the job right the first time is always cheaper پہلی ہی دفعہ جب آپ کام کرتے ہیں پہلی دفعہ اگر اس کو ٹھیک کریں تو it becomes cheaper job cost of quality is the only useful measurement اور cost of quality چیزوں کو جب آپ پہ نظر رکھنا شروع کریں گے تو that is the only measurement quality cost data are useful to call problems to management attention quality cost data are useful to call problems to management attention یعنی جب quality پہ caste by the top penny bit Krasby estimated that most companies spend 15 to 20 percent of their sales dollars on quality cost most of the companies share kia multi national level پہ 15 to 20 percent quality cost کے طور پہ وہ spend کر تے ہیں zero defect is the only performance standard zero defects رکھنا ہی ایک performance standard کے طور پہ لیا جائے there is no other جانے کے لیے اپنے concept کی implementation کے لیے ایک راز بے give the 14 step program انہوں نے 14 step program introduce جس پہلا step تھا management commitment should be committed to quality پھر انہوں کا step تا quality improvement teams بنائی جائیں جو ہر لیول پہ کام کریں پہلی بات تھی کہ top management commit کریں کہ quality ہم نے improve کرنی ہے پھر انہوں نے کہا جی quality improvement teams کو formulate کیا جائے پھر ان کے بعد quality مہیر میٹس کے لیے step لیے جائیں پھر انہوں کہا جی cast of quality evaluation کو دیکھا جائے کہ different quality پہ جو قاسٹ پڑھ رہی ہے quality کی وجہ سے اس کو evaluate کیا جائے انٹرپرائز میں کو to improve quality پھر zero defect program انہوں نے on ground چلایا جائے جس میں formulate کیا جائے demonstrate کیا جائے اس کے benefits اور on ground culture کا حصہ بنائے جائے کہ zero defect program کیا ہوتا ہے پھر انہوں نے supervisor training کو encourage کیا کہ supervisor training بھی at all levels ہونی چاہیے so that top management middle management ground management and workshop floor management ہر level پہ quality کلچر جو ہے وہ نمایا ہو zero defects day انہوں نے منانے پہ زور دیا کہ as a day it should be celebrated that there should be zero defect day پھر اس کے بعد goal setting ہر level پہ انہوں نے کہا جی goal setting کو encourage کیا جائے اس کلچر کو پھر error removal یعنی error cause removal یعنی جو error cause کرتی ہیں جو root causes ہیں جو error کرنے والی defect کے طرف lead کرنے والی ان کو remove کیا جائے پھر recognition کیے جائے جو zero error defect پہ کام کار رہا ہے جو performance کو enhance کار رہا ہے اس کے بعد quality کانسل سے ڈیفرن quality کانسل بنائی جائے department level پہ اور enterprise level پہ پھر انہیں کہ do it over again جو کچھ آپ نے پہلے کیا جو آپ نے سارے step کیے اس کو پھر دوبارہ سے شروع ہو جائیں اور پھر کرنا شروع کریں ان کو at all cost now we'll cover the cross maturity grade maturity grade میں کراز بھی نے کہا جی uncertainty is ڈھاک awakening کیا ہے awakening کیسی recognition begins but maniment unwilling to spend on quality یعنی awakening یہ ہے awareness آگی motivation بھی آگی but people are not interested to spend on the quality enlightenment maniment begins to support quality improvements programs culture of openness enlightenment یہ ہے openness vibrance thought process میں آجاتی ہے کہ people do support this concept wisdom maniment fully participates defect prevention is no part of the culture یعنی altogether horizontally vertically maniment جو ہے ساری starting from top maniment middle maniment lower maniment people are involved in this and they want the prevention of defect cultures میں آجاتی ہے certainty the whole organization is involved in continuous improvement پوری کی پوری مکمل organization جو ہے وہ continuous improvement کے concept پہ involved ہے اس میں committed ہے اور اس میں وہ کام کرنا چاہتی ہے قراز بے four absolute quality management تھے quality is defined confirmance to requirements not as goodness or elegance بہت پہری بات کی قراز بے انہیں کہ quality is defined as confirmance to requirements quality پہلی بات یہ ہے it is the confirmance to the requirements not as goodness or elegance یہ کوئی goodness نہیں ہے کوئی additional prize آپ کو اس کا نہیں ملے گا کہ آپ نے quality achieve کر لی it simply the confirmance to the requirement for example میں بانی گلاس جس میں پانی پیتا ہوں گلاس صاف ہونا چاہیے تو standard is it should be neat clean تو اگر کوئی neat clean گلاس میں appraisal جو concept ہے quality implementation کا وہ ہے prevention proactive approach اس کو prevent کیا جائے appraisal نہ کیا جائے کہ پہلے identify کیا جائے نقص کیا ہوا پہلے خراب product بنجھے اور اس کے بعد اس کو reverse order میں چلو کیا جائے right from beginning zero defect concept پہ چال رہے ہیں جی پھر وہ نے گا دی performance standard must be zero defects وہی بات آگی تو میں تھوڑی دی پہلے کہا رہا تھا کہ zero defects پہ ہے performance then not that's close enough یا نہیں کہ it's closer to zero it's around zero no approximate zero nothing it is zero defects and the measurement of quality is the price of non conformance not indices جو measurement of quality ہے وہ ہے measurement of quality is the price of non conformance simply جو non conformance نہ ہوتی اس کی جو price ہے cost of quality ہے وہ that is the measurement for this manufacturing companies spend around 20% of revenue doing things wrong and then doing them over again جتنی بھی manufacturing companies spend around 20% of revenue doing things wrong وہ spend کرتی ہیں around 20% of revenue غلط کام کرتے doing things wrong than doing them over again بار بار غلط کر کام کو کرتی ہیں service companies may spend 35% of operating expense in a similar way جو services company ہیں وہ around 35% اسی چیز پہ spend کرتی ہیں 4 absolutes of quality management cross bay نے جو 4 absolutes پہلے پہلے انہوں نے کہا جی prevention cast ہے اس کو prevent کیسے کرنا ہے پھر انہوں نے کہا appraisal cast کیسے appraisal کیسے کرنی ہے how to get the appraisal of it and then is the failure cast failure cast تو چار انہوں نے absolute جو دیئے اپنے quality prevention cost appraisal cost failure cost یہ cost of quality کے نام سے prevention cost جو بات کی وہ length ہے اس کے different points ہیں جو سلائٹ بھی ہم مشوہ کر رہے ہیں آپ کو design reviews پہ بات ہوئی design reviews کیا ہوں گے پھر product qualification پہ بات دوئی پھر انہوں نے drying checking پہ زور دیا کہ drying prevention پہ زور دیا جائے کہ right from beginning right from zero وہ شروع کیا جائے کہ انس پہ ڈرائنگ میں وہ zero ڈیفیکٹس پہ لیا جائے انجینین quality orientation پہ زور دیا گیا پھر supplier evaluation پہ سپلائی chain management کا issue ہے سپلائر quality seminars پہ زور دیا گیا سپلائر کو quality seminars پہ quality conscious culture پہ ایڈ on board کیا جائے specs review پہ زور کیا دیا گیا specification review جو standardized جو کنفرمیش to standard جو کسٹمر friendly پراسس capability studies پہ زور کیا کہ how to make the versatility of the processes tool control پہ زور کیا گیا کہ tool بھی lose نہ ہو ان کی proper calibration zone کو proper ان کی matching ہو تاکہ defection generate نہ ہو operation training پہ زور دیا گیا جو acceptance planning پہ زور دیا گیا acceptance planning کے کیا parameters ہونے چاہیے پھر اس کے بعد zero defect program run کیا گیا quality audits پہ زور دیا گیا کہ different level quality audits کیا ہوں گیا پرویٹیو maintenance پہ پرویٹیو approach کے دیت پرویٹیو maintenance کیسے ہوگی اس کو دیکھا جائے گا cast of quality میں تیسری بات ہو رہی دی آگے appraisal cast پہ بات آ رہی ہے کہ پرویٹیو type inspection and test جو ہیں production specification confirmation analysis ہے پھر پھر اس کے بعد suppliers کی surveillance کی جائے proper insure کی جائے اور پھر اس کے بعد receiving inspection and test جو raw material جو otherwise جو دوسری product آپ receive کر رہے ہیں ان کی inspection اور test کیا جائیں product acceptance پہ زور دیا product acceptance levels کیا آنگے standards کیا آنگے process کیا آنگے پھر اس کے بعد process control acceptance پہ زور دیا گیا جی process acceptance پہ جو آپ کی cast آتی ہے وہ بھی اس کا حصہ ہے پھر packing میں inspection جو آپ کرتی ہیں اس پہ بھی appraisal cast کا حصہ بن گئی status measurement and reporting کہ جو آپ نی کرنٹ status بار بار میر کیا inspection کی اس کی جو رپورٹنگ بھی cast آتی ہے that is also part of the appraisal cast of quality میں تیسری چیز جو بڑی اہم تھی جو انہوں شروع میں جو جس کی huge cast ہوتی ہے that is failure cost جو کہ اس کا بہت زیادہ حصہ failure cast کو contribute کرتا ہے کون 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 سی وہ چیز ہیں which contribute towards the failure cast وہ ہے consumer affairs ساب سے پہلے تو consumer affairs ہیں consumer feedback consumer dealing consumer complaints consumer feedback وہ ساری چیزیں پھر آپ product کو redesign کرتے ہیں جو اس پہ failure cast کے بعد حصہ بان جاتی ہے پھر engineering change order کہ آپ نے changes کو کی supply lane میں manufacturing lane میں working lane میں processes میں اس کی cast آگئی پھر purchasing change order کہ آپ نے انیشلی ایک engineering change order ہے دوسرا purchasing change order بھی ہے کہ آپ نے supply chain management میں inventory management میں اور logistic management میں جو کی جو product میں پھر باقی product میں اس کا بھی آگیا rework جو آپ نے کیا پورے کا پورا man hours machines energy سب کچھ اس میں آجاتا ہے سکرائب جو بنائی جو product آپ کی out ہوئی اور ورہی اگین ری ڈیزائن سکرائب اور وہ zero میں آپ کا quality material گیا اس میں ورانٹیز بار بار آپ کو ورانٹیز دینی پڑی لوگوں کی وہ cover ہوئی service after service بار 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 ایک service آپ نے کنفرم کی customer کو client کو بار بار آپ service کے بعد پھر service دینی پڑی اور that is part of this cost جو کہ product liability کی آپ کی بلک product بن گئی how to dispose it of who has met a defect اور جس کا publicly customer کا confidence اس پہ shatter ہو a client کا یہ ساری چیز ہیں جو ہیں یہ failure cost کا حصہ ہیں اور they contribute much to the failure cost in 1992 quality meaning getting everyone to do what they have agreed to do and to do it right first time is the skeletal structure of an organization finance is the nourishment 92 میں یہ concept ہونے دی کہ جی doing it right for the first time is the basic concept اور finance وہ nourishment ہے وہ سکی encouragement سکی nourishment ہے mindset کی اور relationship is the soul جو آپ relationship اس پہ بیلد کردے ہیں that is the main soul point in basically یہ concept ہے وہ یہ دیا کہ do it right and do it right for slide which says what do the philosophies of damming juran and cross bay have in common یہ 3 different philosophies تھی quality پہ ان کی منزل ایک 3 root different تھے تو ابھی بہی اچھی slide یہ تھوڑی سی بنائی ہے ہم نے کوشش کی ہے کہ جی damming juran اور cross bay میں common کیا تھا تینوں میں پہلی بات جو میں سب سے کامن تھی they all were customer focused ہر ایک پیٹی بان کسٹمر تھا user جو تھا کسی بھی product کا وہ that was the پیٹی بان for them then commitment and leadership from top and even دوسری چیز ان سب میں کامن تھی کہ top to bottom leadership کی entire enterprise organization کی پوری کی پوری commitment پہ ہونی چاہیے towards equality پھر اس کے بعد continuous improvement based on facts تیسری جو ان میں کامن چیز تھی ان تینوں فلاسفی میں کامن ہے کہ جی continuous improvement پہ زور دیا گیا based on facts تب بھی آپ چیزیں retain اور sustain کر سکتے ہیں اگر continuous improvement کی وینچر میں لگے رہے ہیں پھر team بیس customer focused then is the commitment of the top leadership top management then is the continuous improvement in all spheres and then the quality is team based team focused individual focused نہیں کلچر بنانے پہ زور دیا گیا اس کے بعد another quality group that is یوشی رو کونڈو انہوں نے quality بہت زیادہ کام کیا کافی contributions کی انکام کام ڈسکس of implies is important انکہ جو concept تھا وہ یہ تھا کہ motivation of the implies towards enhancement of quality is very important انہوں نے 1945 میں graduated from کویoto university Japanese تھے then 61 میں doctorate in engineering and and then 1987 میں professor بنے 89 میں human motivation پہ انہوں نے book لکھی a key factor for the management پہ بات کی انہوں نے 1993 میں انہوں نے community quality control پہ بات کی leadership is central to implementation of tqm basically ان کی motivation imply پہ زیادہ کام تھا اور اسی سے انہوں نے اپنا slogan چلایا اور بات چیت آگے کی human work should include جو ان کے salient ہیں ان کے teaching کے یا ان کے concepts کے ان کے philosophy کے وہ بھی one by one ہم share کریں گے پہلا نے جو کام کرنا ہے جو ورکر نے کام کرنا ہے that includes creativity creative human mind the joy of thinking جو human player thinking کبھی مسلمان ہو جوان تو دبر بھی کیا کبھی مسلمان ہو جوان تو دبر اقبال نے بہت زور دیا تھا تو دبر thinking creative creativity پہ بہت زیادہ زور دیا پھر انہوں نے کہا physical activity جیسے creativity جو ہویا each sphere of life میں بہت اہم ہے اس طرح quality میں بہت اس کی اہمیت ہے پھر انہوں نے فیزیکل ایکٹیوٹی جو ہے the joy of working with sweat and on the forehead بے شک مہندی خدا کا دوست ہے اللہ کے بہرے نبی نے چوتہ سال پہلے اشارت فرما دیا جاتا تو انہوں نے کانڈو نے فیزیکل ایکٹیوٹی کہ جو جائے پلائیر ماکر پہ پسینہ آنے کی جو پلائیر ہے اس کی کوئی ریپلیسمنٹ نہیں پھر انہوں نے کہا sociality the joy of sharing player and pain with colleagues social interaction پہ بات کی کہ دوستوں سے اپنے غم اور خوشیاں جواب شیئر کرتے آپ کے اپنے غم کی گھڑی میں آپ ان کے کندے پہ سر رکھ لیتے ہیں خوشی کی گھڑی میں آپ ان کے ہاتھ پہ ہاتھ مارتے ہیں تو you need to have those people یہ concept انہوں نے دیا four points of action to sport motivation human motivation پہ چونکہ میں نے بات کی تھی پچھلی سائیٹ شروع میں شروع میں موٹیویشن اف ایمپلی ایمپورٹن ان کا concept تھا تو پھر انہوں نے کہا جی four points of action to sport motivation جو موٹیویشن کی بات کی موٹیویشن کی وہ چار کون سے پوائنٹ ہیں جن کو موٹیویشن کو سپورٹ کرتے ہیں جب آپ کام کی instruction دے رہے ہوں جب چیز اگلے ورکر کو سمجھ جائے اس میں بات کریں اور یہ بھی دیکھیں کہ لوگوں میں وہ سنس ہے کرنے کی اور ریسپونسبلیٹی ٹورڈز دیر ورک لوگوں میں اتنی وہ سنس آف ریسپونسبلیٹی یا ویلنگنس ہے وہ کام پرفارم کرنے میں پہلی کلاریٹی رکھیں بات بتانے میں پھر یہ انشور کریں کہ وہ پروپر میچیبل کوالیٹی کیپیبلیٹی پیڈنشل ہے ان میں پھر تھوڑا ان کو ٹائم دیں سوچنے کہ اپنا آئیڈیا سے کیسے اس کو کرتے ہیں یعنی بیسیکلی جو ان کے آئیڈیاز ہیں اس کو تھوڑا پالش کریں تھوڑا فیلٹر کریں تھوڑا دریم وہ لیڈر ہی نہیں ہے جس کے دریم نہ ہو جو خواب نہیں دیکھے گا ان خواب ان کے عمل کیسے کرے گا میری ایسی میری گول سٹینگ آف ویل ان تینی سٹی آف پرپس سٹینگ آف ویل ہونی چاہیے اس پرپس کی اس میں کبیٹ پرپنٹ چاہیے جی سپورٹرز اس کے ساتھ چلیں اس کے ٹیم اس کے ورکر اس کے پیچھے ہوں پوری انٹرپرائز اس میں یہ کپیسٹی ہو کہ اپنے دوستوں سے اپنے نیچلوں سے اپنے سو باری نیٹ سے اپنے ساتھ والے کام کرنے والے ورکر سے زیادہ پرفارم اچھا اور بہتر کر سکے سکے سکسسس اس کی سکسس سکسس کی موٹیویشن ہونی چاہیے اس کے اندر اس میں یہ کپیبیلٹی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان بیلد سیسٹم ہونے جی گارڈ گفتر کہ لوگوں کو اچھی ایڈوائیس دے سکے پروفیشنل ساوند ہونا چاہیے سوشل ساوند ہونا چاہیے اموشن مہنمی ہونے چاہیے ہونے اموشن مہنمی مہنمی چاہیے اور اس میں وہ پوری بیسک چیز ہونے چاہیے چاہیے جی ہونے جی سوشل ہوزیو تیچو ہونا another worker who worked on another senior person who worked on equality very much تیچو ہونا born in 1912 and died in 1990 graduated with mechanical engineering degree from Nogueo and worked for the Toyota weaving company 1939 Toyota Motors machine shop manager 1939 one of the famous Toyota Motors and 1988 you know the concept of workplace management just in time and Toyota production system you know Toyota production system the or JIT concept just in time later known as lean manufacturing انہوں نے Toyota production system اس کا نام رکھا لیکن بعد میں اس concept کا نام آگیا lean manufacturing پھر regarded as the father of just in time as that Toyota JIT concept جو بڑا famous آپ نے سناو گا quality میں many من techniques میں تو JIT میں Toyota والے ان کو father مانتے ہیں س اندرس ٹی میں JIT concept introduce just in time waste reduce کریں گے تو it will become cheaper اور اس میں material management بہتر ہو جائے گی اور چیزیں بہتر product آئے گی تو انہوں نے کہا جی سات areas انہوں نے target کیے کہ waste کیسے آتا ہے کہاں سے waste generate ہوتا ہے پہلا تھا over production over production سے waste generate ہوتا ہے جو زیادہ ضرور سے ہوتا ہے پھر waste create ہو جاتا ہے اس کی transportation motion میں پھر inventory over inventory unrecquired inventory counter productive inventory اس میں waste generate ہو جاتا ہے پھر defects میں waste generate ہوتا ہے جو product میں defects آتے ہیں اور پھر over processing میں بھی waste آ جاتا ہے بہت زیادہ آپ چیزوں کو بڑی چیز لیتے ہیں اس کو process کر کر کے over processing کرتے انہوں نے بھی quality پہ کافی کام کیا shingo was born in 1909 and died in 1990 آپ نے دیکھا ہوگا quality والوں کا almost وہی روح اور to improve further to contribute further ہر ایک لیول پہ ہر ایک کی contribution رہی پاکا ہما mistake proofing انہوں نے basically mistake proofing concept جو introduce کر آیا انہوں نے میکالیکن انجیننگ میں ان کی ڈگری تھی اور railway factory تیوان میں انہوں نے کام کیا اور consultant with japan management کے ساتھ تھے یہ consultant کے طور بھی انہوں نے کام کیا 1955 میں training at yota motor company میں انہوں نے training کی خود 1959 میں institute of management improvement میں انہوں نے join کر لیا اور 61 سے 64 concept of ووکا یوکا انہوں نے دیا ووکا یوکا concept تھا جو انہوں نے 61 سے 4 کے درمیان دیا انہوں نے پوکا یوکا mistake proofing ہی کہتے ہیں اس کو پوکا یوکا concept جو ہے mistake proofing اس میں کیا ہوتا ہے mistake proofing میں identify errors before they become defects basically zero defect کی طرف بھی concept لیڈ کار رہے لیکن انہوں نے تو اس کو conceptually motivation اس طرح دیکھا انہوں نے identify errors before they become defects پہلی بات ہے errors کی stage پہ اس کو پکڑ لیں just see the in the beginning اس کہتا کہ اس سے پہلے کہ defects بنیں اس کے بعد انہوں نے کہا stop the process whenever a defect occurs جب بھی defect occur ہونا شروع ہو گیا stop the process اندھر چیک کردیں اس کو define the source and prevent recurrence یعنی basically جو ہی اس کی root آپ کو defect آنے شروع ہوگیا دھری رک جائیں process کو رکھیں اور go back and check from where the error came and defect came اس وقت تک اس کو شروع نہ کرے آگئے 90 60 time 67 minute source inspection plus improved PY concept dیا prevented the worker from making errors so that effects could not occur انہوں نے worker training پہ تھوڑی زور دی اور process training پہ زور دی تاکہ error right from beginning سے آئے نہ جو کہ to fact generate zero quality control انہوں نے کہا کہ انہوں نے جب یہ چیز کر لیں گے تو zero quality control ہو گا quality control 100% جو ہے ویسے improve ہونے شروع جائیں کی چیز ہیں ان کی philosophy کیا تھی poca yoka meaning mistake proof and میں نے پہلے بھی آپ سے share کیا this involves identifying potential error source in the process and monitoring these sources for errors poca yoka یعنی انہوں نے اسی کی proof پہ زور دیا کہ mistake جہاں سے generate ہوتی ہیں جہاں بیٹھ ہی ادھر سی اس کو پکڑ نای رس کو so that they don't give birth to the defects at industrial level at major level پوری corporate enterprise level a variant this approach is FME ہے we approach اس کی FME ایک then another quality professor is the Ishakawa Ishakawa جو ہیں Ishakawa was born in 1915 or died in 1989 انہوں نے basically پریٹو and cause and effect diagrams introduced crying quality میں پریٹو diagram and cause and effect diagram 1939 میں انہوں نے انجیننگ کی ٹوکیو یونیسٹی سے 1947 میں یہ اپیر ہوئے اسسسٹنٹ پروفیسر ہوئے 1955 to 60 انہوں نے کامنی وائی کیولیٹی کٹرول بومنٹ چلائی اپنی کامنی میں 55 سے 60 کے درمان 1960 میں پروفیسر آگئے یہ ٹوکیو یونیسٹی میں اور انہوں نے quality کا کام کیا ان کی سیئنگ ہے quality doesn't only mean the quality of the product یہ ان کا concept ہے یا philosophy ہزارہ اس پہ غور کیجئے گئے سلائیڈ پہ بہت اہم سلائیڈ ہے quality doesn't mean only mean the quality of the product quality کا صرف اور صرف یہ مقصر نہیں کہ product quality but also after sales service backup support جس کو کہتے ہیں after sales service quality of management جو آپ نے manage کیا جس طرح اس کا the economy itself and human life جو اس کی human life پہ آپ نے صور دیا صرف product نہیں ہے انہوں نے پورا wholesome اس کا view دیا کہ quality اس کے بعد کیسے اپریٹ کرتی ہے after sales service کیا ہے human life پہ کیا اس کے impact ہیں quality کو اس کے concept کو زیادہ versatility انہوں نے دی انہوں نے بیسیکلی different points یہ جو کہ quality oriented تھے پروفیسر شاکوہ نے انہوں نے کہا جی product quality is improved and becomes uniform defects are reduced جب آپ uniform لے آتے ہیں product quality میں اور کٹھا اس پہ زہر دے دیتے ہیں تو product quality جو common ہو جاتی ہے جو 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 ریشنل پروڈکشن شیڈیول بھی پوسیبل ہو سکتے ہیں اس میں wasteful work and rework are reduced ویش ورک اور rework جو ان reduce ہو جاتی ہیں technique is established and improved technique جو ہے وہ establish ہو جاتی ہے اور پھر improve ہوتی ہے اور inspection and testing costs are reduced اور obviously inspection کی cast ہیں اور جو اس کی testing دونوں کے درمان ریشنل ہونی چاہیے یہ ان کی data and reports are reduced false data reports کو کم کریں freer more democratic discussions زیادہ discussion opinion issue based discussion کریں democracy رکھیں discussion میں professional matters میں سمودھر operation for meetings کو سمودھ چلنے دیں پرسنالائز نہ ہو issue بیس ہو اور ریشنل 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 اور ریشنل زیادہ ریشنل اور improve human ریشن اور human ریشن بھی improve ہوں تاکہ socially morally as a comrade آپ کی انٹرپرائز کا محول اچھا رہے ارگنیزیشن کا انڈسٹری کا سرویس ایڈیا جہاں بھی آپ ہیں so that things are on good page basically جو ان کی جس شاکہ کی فلاصفی جو تھی ان کی پروفیسور شاکوہ کی quality control circles کی فلاصفی تھی ان کی کی سی سی ا quality control circle consists of small group of employees who do similar work and arrange to meet regularly to identify and analyze work related problems وہ worker ہوتے ہیں جو ان کی principal centered approach ہوتی ہے professional center approach ہوتی ہے وہ صرف they just meet together to identify and analyze the work related problems to brainstorm and to recommend and implement دیں اور اس میں solution making کریں اور decision making میں آسانیاں دیں quality control circles میں طریقہ کار کیا ہے اس کا way of doing کیا ہوتا ہے پہلے select of problem پہلے آپ ایک problem identify کرتے ہیں then state and restate problem problem کو state کریں اور restate کریں then collect facts پھر آپ facts کو collect کریں then brain storm پھر پھر آپ build کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ course of action کو choose کرتے ہیں اس پہ concentrate کرتے ہیں کیسے چلیں then اس idea کو present کریں implement table بنائیں اس idea کو ہم نے کیسے لے کے چلنا ہے اس کے بیچ میں جو question answer جو اس میں points ہیں جو میں hazards ہیں bottlenecks ہیں اس پہ discussion کریں ہم then Ginchy Tucci Ginchy Tucci is and other quality professor he defines quality in terms of loss یعنی quality کو simply loss کی terms پہ define کرتے ہیں the loss of a product causes to society after being shipped other than losses caused by its intrusion function سارے وہ loss جو بننے کے laوا جو intrusion function کے loss سے اس کے laوا جتنے loss ہیں وہ یہ چیز ہے now we'll discuss the philosophy he defines quality in terms of loss professor two جو ہیں یہ quality کو simply in term of loss define کرتے ہیں کہ quality نہ ہو نا loss ہے بہت بڑا وہ کیسے define کرتے ہیں the loss of a product causes the loss a product causes to society after being shift وہ loss جو society کو cause کیا as product نے ship یعنی pack ہونے کے بعد other than loss cause by its intergenic function جو اس بھی ضروری functions ہیں اس کے علاوہ جتنا بھی loss اس نے society کو کیا community کو کیا industry کو کیا that is a quality loss بہت بڑا loss ہے اور بہت بڑے magnify کیا جنون he defines a loss function as a mayor of the cost of quality obviously he also developed a method for determining the optimum value of process variables انہوں نے اور بڑے important area پہ کام کیا optimum value of process variable جو بھی process کی variables ہیں ان کے optimum values کیا ہونے چاہیے اس پہ کام کیا which will minimize the variation variation کو target کیا تا ہو اس سے variations minimized ہوں گی in a process while keeping mean on target جبکہ mean جو ہے قریب قریب اور variations down کیونکہ variation سے error آتی ہیں error سے defect آتی ہے اور defect سے جو product effect ہوتی ہے quality اس میں compromise ہوتی ہے تو چی methods تو چی has been identified with the advent of what has improvement efforts up steam from the production phase to the product process design stage offline basically ہنو نی پانی کے بہاو کی اول چلے ہنو production سے design کی طرف چلے as his loss function demonstrate his main concern is deviation of a characteristic 6 from its nominal value uncontrollable factors noise are often responsible for this deviation and therefore تو چی approach to experimental design has its goal and design of product process that are robust of these noise factors noise factors کو deal کر دی ہے وہ اس کو انہوں نے address کی آس طرح چیز فلاسفی کے بعد پیٹر درکر آگے another quality worker پیٹر پروفیسر پیٹر درکر نے انہوں نے ایک فلاسفی دی جو quality پہ تھی انہوں know your business know your competencies business کے بعد آپ کو اپنی competencies کا پتہ ہو جو کہ professional competencies ہیں personal competencies ہیں آپ کی competencies ہیں کہاں کہاں پھر اس کے بعد انہوں تیسرا concept دیا knowing how to keep focused on goals تیسرا انہوں کہا جی please know کہ میں گول فوکس کیسے رہنا ہے سو تین چیزوں پہ انہوں نے بہت پیار آز ہو it's a good point تین چیزوں پہ بہت اچھا زور دیا one is know your business آپ اپنی business کو جانے پھر انہوں know your competencies اپنی competencies کو جانے کہ آپ کی کمپی کیسی تھی پھر پھر انہوں نے کہا knowing how to keep focused on goals پھر آپ پھر پھر آپ آپ پھر 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 جانے وہ بھی آپ جانے effective management and employee participation جو تھی اس پھر زور دیا effective management and employee participation پھر زیادہ زور دیا انہوں نے پھر link between the bottom line and satisfying the customer جو bottom line تھی satisfying the customer پھر اس پھر لنکر نے ڈونڈا اور اس پھر کام کیا دکر کی فلاسفی کیا تھی itself that is in creating and satisfying the customer that is کہ customer کو satisfy جتنا کریں گے اتنا آپ کا business بہتر ہوگا the decision process is central and structure has to follow strategy and management has to be management by objectives and self control MBO ہوگی it is known as management by objectives اور self controlled ہوگی customer فوکس آپ ہوگے یہ دکر کی ساری ساری فلاسفی تھی ان کے پانچ principal تھے جو cover کرتے تھے ان کی فلاسفی کو they are principles of management بھی کہتے setting objectives پہلے آپ objective set کریں کہ میری objective ہیں کیا جو rational ہو objective setting کے بھی آگے drills ہیں اس کے principles ہیں rational ہوں achieve wipel ہوں simple ہوں clear ہوں concise ہوں focused ہوں کریں آپ کیسے ہیں پھر اس کے بعد motivating and communicating ان objectives کو motivate کریں آپ اور communicate کریں لوگوں کو جو اپنی ٹیم ہے اس کے ساتھ آپ share کریں very clarity of communication پھر ان کا establishing measures of performance پھر آپ measures of performance کو establish کریں کہ ان کو امی کیسے لے کے چلنے پھر developing people لوگوں کو develop کریں کہ کیسے میں لوگوں کو لے کے چلوں آگے اس پہ زور دیں پھر پیٹرز 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 پیٹر کی ایک فلاسفی تھی جو آپ سے شیئر کر لے دیا اچھی فرمیں اچھی انڈسٹری اچھی انٹرپرائز ہمیشہ دو چیزوں پہ بہت بلیو کر دی ان کا کانسیپٹ تھا نمبر وان is کانسٹن اپرومنٹ ہمیشہ اپرومنٹ ہونا چاہیے آپ آنے والے کل گزر سے بہتر ہونا چاہیے ان کانسٹ چینج میں اچھو نہیں ہوتا ان میں چینج میں اچھو منع منع ہوریزنٹل فاسٹ كراس فنچنل کو اپریٹیو آرگنیز پھر ان کا یہ نیٹ جو دو ہیں کیسے موو اچھیو کی جائیں نمبر ایت ہراریکل منیمنٹ کو چھوڑ کے ہوریزنٹل فاسٹ ہوریزنٹل اور فاسٹ کراس فنکشنل کراس فنکشنل لو کوپریٹیو ایک اچھی ارگنیزیشن ہو جو فاسٹ مومنگ ارگنیزیشن کے طور پہ مرچو اس کو دیکھا جائے پیٹر نے جو کنسیپٹ آف کالیٹی دیا جو ہم نے شیئر کیا آپ سے اس کی کوئی منیمنٹ کی گائیڈلین بھی انہوں نے شیئر کی انہوں نے دی as a good contribution to the knowledge and quality پہلی انہوں نے منیمنٹ کیونٹی پوشن یہ گائیڈلین یہ دی actively create a quality revelation آپ quality revelation create کرنے میں بڑے aggressive offensive activated ہوتے ہیں actively کرتے ہیں پورا ایکٹیو ہوتے ہیں پھر انہوں نے کہا put the customer first in everything you do کسٹمر کو بہت انہوں نے ہائی رینکنگ پر رکھا کسٹمر فوکسٹ ہے وہ انہوں نے کہا کسٹمر کو ہمیشہ آپ نے نمبر ون پر رکھنا ہے اور اس کو priority دینی ہے top priority دینی ہے پھر انہوں نے کہا listen actively to all stakeholders ایم تھی کہا جاتا ہے اس کو active listening کو کہ آپ خور سے سارے stakeholders کو تسلی سے ان کی بات سنیں whatever they want to share with you even a worker standing on a machine is a stakeholder invest in people لوگوں پہ invest کریں لوگوں پہ invest کریں training پہ invest کریں education پہ invest کریں and recruitment so he said invest in people training education and recruitment یہ چار فیلڈ انہوں نے بہت اچھا identify کیے کہ لوگوں پہ invest کریں گے زیادہ نہیں جائے گا people are human capital asset training ان کی humans کی ہو رہی ہے education دیں گے تو آپ forward looking ہیں اور recruitment جو اچھی recruitment کریں گے تو وہ بھی ایک بہتر آپ کے پاس option ہے یہ انہوں نے management guideline دی ہیں to generate profit and over change management issues کے لئے quality issues کے لئے then openly reward recognize and support productivity innovation جو بھی productivity کے اے لئے آپ innovation کرے ورکر چیز فرم enterprise appointment order stakeholder آپ سب کو openly appreciate کریں acknowledge کریں اور reward دیں ان کو پھر openly support failures where people have tried to improve جہاں لوگوں نے failures تھی اور لوگوں نے improve کیا اور انہوں نے efforts کیا انہوں نے to improve اس کو بھی openly acknowledge کریں then involve everyone in everything at all time ہر وقت ہر ایک کو ہر جگہ انوال رکھیں کوشش کریں کہ everybody is on board and everybody is with you moving as a team پھر انہوں کا set up simple and understandable measures simple سادہ اور understandable measures کو set up کریں مشا fight fight against bureaucracy and inflexibility bureaucracy کو discourage کریں inflexibility کو originality کو discourage کریں flexibility رکھیں انٹسین میکنگ look through a different mirror ایک different window سے different mirror سے دیکھیں step outside the company and look at it form a different perspective company سے باہر نکل کے باہر سے company کو دیکھیں کیسی لگتی ہے third party evaluation ہو skills interpersonal social moral skills اچھی ہوں اچھی environment ہو team اچھی ہو work on attitudes and attention to detail get things done attitudes building people لوگ کو زیادہ motivate کریں rather than through order or bureaucratic order اس کو discourage کریں be consistent and strive for improvement in all areas کوشش کریں کہ آپ consistent رہیں ہمیشہ کریں اور اس میں آپ اپنی personal commitment اور ہر areas میں آپ کی improvement کرنے کی venture اور effort ہو with this these are references for this lecture a practical approach to software quality and total quality approach chapter one یہ different references جہاں سے ہم نے آج سے زیادہ آپ سے باتشیت شیئر کی no at the end I would like to share with you کہ جو ہم سمری آج کے lecture میں cover کی quality gurus تھے جن میں cross بی ہیں kondo ہیں tuchi ono ہیں shingo ہیں shakwa ہیں اور tongchi ہیں پیٹر ڈرکر ہیں اور tom پیٹر ہیں ان سب کی quality philosophy آپ سے share کی ان کی one liner end پر جو ان کا concept شیئر کیا اس کے guiding so that we have a overall view کہ 19th century 20th century میں جو efforts towards quality evolution کی طرف لوگ نے کی سے کام کی ہے اور quality concepts کی ہیں بیسیکلی وہ ہم نے ڈیٹیل میں شیئر کی آپ سے اچھا اس کے ساتھ ہی میں آپ سے ایک ضروری بات شیئر کرنا یہ چاہوں گا کہ ان concepts کو پڑھ لینا اور ان concepts کو صرف quality کا قید کر دینا is not good یہ as a teacher student colleague academia person I would like to understand this object لوگوں کی quality کی چیزیں کام کیا ہوا ہم رین ویل کے لیے نہیں ہیں ہم جو کسی نے ویل اجات کیا اس سے اچھا ہی لینے کے لیے ہم نے اپنے آپ کو improve کرنے اپنے life کو improve کرنے اپنی quality life improve کرنے اپنے آپ سے اپنی زندگی سے لوگوں کو آرام بچانا ہے source of comfort بننے through knowledge through action through manners and through guideline of the people تو میں آپ سے share کرنا جاتا تھا جو بار پر میرے دل میں خیال تھا میں نے کہ میں ضرور share کروں گو یہ ہے کہ لوگ کی philosophy ضرور پڑھیں ان philosophies کو note کریں and these philosophies are not only for the professional life they are to be implemented only in the social life also personal life also family life also اور frankly speaking ہر ایک ان سب کی philosophies کو کٹھا کریں اور ہر ایک philosophy کے compatible آپ کو آج سے 1400 سال پہلے اللہ کے پیارے نبی کے جس simplicity کے ذات جس willing کے ساتھ اپنی اوپر اپنی family کے اوپر اپنی پیاروں کے اوپر apply کر سکیں that is the quality that is the productivity and quality پڑھ لینا as a subject اس میں کوئی grade لینا is one aim is a very smaller aim but frankly speaking مجھے زیادہ اچھا لگے گا اگر ہم productivity اور quality کو اس کے complete perspective میں دیکھیں self سے شروع کریں family سے لے جائیں community پہ لے جائیں country پہ لے جائیں tribe پہ لے جائیں لوگوں پہ جائیں انسانوں پہ لے جائیں مسلمانوں پہ لے جائیں کائنات پہ دنیا پہ لے جائیں ہمارے دل میں ایک ارچہ مالک جو نے مجھے capability دی ہے میں نے جو پڑا میں نے جو علم حصل کیا ایف ٹرائی تو اپنی بین تو پیپل این ایف ٹرائی تو کنویر تو پیپل سو دیت اس کی ایک پریکٹیکل اوٹلوک پروفیشن سے ہٹکے بھی آپ کی segmented لائف ناو ایفرنٹ ناو اور میں as you all know we know it کہ میں لیکچر کے آخر میں بھی آپ سے اچھی سلائی شیئر کیا کرتا ہوں اس کی سلائی سلائی every day and everything is an opportunity given by Allah beautiful every day آج جو میں نے آپ سے بات کر لی لیکچر 21 کی اللہ نے خالق مالک رازق الحمدلللہ رب العالمین لا الہ 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 سبحانہ کھ انہی کنتم من الظالمین اے میرے خالق مالک رازق میں تیرا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے اور میرے لوگوں کو آج کے دن سپینٹ کرنے کا چانس دیا اتنی اچھی زبان دی کہ ہم نے بات کر لی انسان بنایا انسان کے بعد تھوڑی تعلیم دی تعلیم کے بعد جسم دیا جسم کے بعد صحت دی صحت کے بعد زبان میں اکلیرٹی دی بولنے چالنے کے قابل شکر اللہ بہت پیاری بات میرے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور میں آنسو دل سے آپ سے بات شیئر کر رہوں کہ میرا اور میرے جسم کا ہر بال بال میں ہزار دفعہ اس بال کو کائنات کی دنیا کی ساری ایویلیبل خشبوہوں سے دھوں اور اپنی آنکھوں سے ہزار دفعہ اپنے آنسوں سے اس کا غسل کروں تب بھی اپنے رب زلطلال کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا اور میں ہزار دفعہ اللہ کے پہلے نبی کا اور اللہ کا نام لینے کے لیے دنیا بہار کی خشبوہوں سے اپنی زبان اور موں کو دھوں اور ہزاروں دفعہ اپنی آنکھوں کو اپنے آنسوں سے تواف سے غسل دوں تب بھی میری آنکھوں میں وہ پکیسگی نہیں آن سکتی اس قابل ہی نہیں اللہ مجھے اس قابل بنا دے کہ میں اس کا مشکور بندہ بن جوں کہاں یہ آجز کہاں اتنی بڑے نام کہاں مالک کی شکر گزاری شکر ہے کہ اس نے وہ زبان دے دی سو میں مشکور ہوں اس مالک کا اور ہزار ہاتھ رود و سراب اللہ کے پیارے نبی کے نام بَلَغَلُوا بِكَمَالِهِ بَلَغَلُوا بِكَمَالِهِ حَسَنَتْ جَمْعِيُّ خِسَالِهِ سَلُّوا الْاہِ وَعَالِهِ یعنی ہم اس کے ہمیشہ شکر گزار بندہ رہنا چاہتے ہیں تو دیس سلائٹ سیز ایوری ڈی ایوری ٹھنگ ایوری ٹھنگ ایوری ٹھنگی ایوری ٹھنگی گیون بی اللہ ہر ہر لمحے ہر ہر گڑی ہر اللہ کا شکر ادا کریں اور اس گڑی کو ہم اس کو قبر کی دیواروں تک کوشش کریں گے میرا آنے والا کل جو ہے جانے والے کل سے ہمیشہ بہتر ہوگا مالک میں اچھا انسان بننا چاہتا ہوں میں تیری تیری گائیڈنس کا محتاج ہوں مالک مجھے اچھی صحت من زندگی دے دے مالک مجھے کلائریٹی حفظ بان دے دے مالک مجھے تیری پہلی نیمدوں کا بہت مشکور ہوں مجھے کسی کا محتاج نہیں کرنا سوائے اپنی ذات کے یعنی ہر ہر لمحے اور ہر ہر گڑی کا مفائدہ اٹھائیں فار کنٹی پیشن ٹورز پوزیٹیوٹی گوڈنس اچھائی یہی اس کے شکر ادا کرنے کا ایک بیس طریق ہے اور اس کو کوشش کریں ہم اس کو اچھا بنائیں وی شوڈ ٹیک اٹو دی ہائٹس پہ لے جائیں اگلی سلائیڈ ہے امام غزالی صاحب کا کول ہے اقبال نے بھی اس پہ امل سے زندگی بندی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خواہ کی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری میں ریپیٹ کر دیتا ہوں مفقر پاکستان ڈاکٹر لامہ اقبال نے کہا یہ بھی وقت کے کلندر تھے آپ نے اشارت فرمایا امل سے زندگی بانتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خواہ کی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری یعنی جو آپ کا علم ہے نالج ہے ہم کوشش کریں اپنے رسٹیکٹر نالج کو اس کو عمل کی بھی کوشش کریں اور وہ کوالٹی بھی لائیں تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو کہنات میں کسی کا محتاج نہ کرے سوائے اپنی ذات کے ہمیں ایک مفید اچھا انسان بنا دے ہماری زبان میں ہمارے عمل میں کلیارٹی لے دے ہمیں ہمارے ماں باپ کا مدد بنا دے ہمیں وہ خزانے جو ان کے قدموں میں چھپے ہوئے ہیں ماں باپ کی خدمت سے مالک ہمیں وہ خزانے نائد کر دے تو میں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ میرا اور آپ کا ہمیشہ حمی و ناصر ہو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور ہمارے سارے پیاروں کو کسی کا محتاج نہ کرے اللہ تعالیٰ میرے بہن بھائیوں کو میرے پیاروں کو آپ کے پیاروں کو ہمیشہ صحت مند زندگی دے صحت مند کرے کسی کا محتاج نہ کرے تو میں آپ سے اجاز جاؤں گا اور ساتھ ہی یہ ریکویسٹ کروں گا پلیز پی مائی رگار ٹویور پیرنٹس ایز یو اللہ تعالیٰ میرا آپ کا اور ہمیشہ عام صاحب کا حمی و ناصر ہو اپنی ذات کے سوا ہمیں کسی کا محتاج نہ کرے اور میرے اور آپ کے دل میں جو جو دعائیں چھپی ہوئی ہیں میرا رب میرا خالق میرا قابل میرا مالک میرا خالق میرا رب وحدہ العاشی کہ جو ہر دعا کو قبول کرنے والا ہے وہ اسی طرح جو جو دعا دے سرح میرے دل میں ہے اسی طرح آپ کے دل کی ساری دعائیں اور میرے دل کی ساری خواہشیں اور دعائیں پوری فرمائے آمین سوم آمین تینکی وری مچ فی مان اللہ اللہ حافظ فی مان اللہ شکریہ موسیقی